بہتران سامین و ناظرین چشکی ٹی وی چینل پہ جیدے آپ حضر آج سے مخاطب ہوں آج حضور داتا گنجبخ علیہ رحمہ کے عرصے قابل پہ حاضی کی سعادت حاصل ہوئی ہے یہاں ایک منفرد روحانی رنگ دیکھ کر علماء اکرام کی رنگا رنگا انواع اقسام کے خطابات سننے کے بعد ایمان کو تازگی ملی اور مشایخ اعظام کا یہاں تشریف فرما ہونا اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے علماء اکرام کی تقاریر اور ان کے خطابات میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صوفیاء اکرام کی زندگی کو اپنے لیے مشل راہ سمجھیں اور یہ وہی طریقہ ہے جو بارگاہ مصطفی تک بندے کو پہنچاتا ہے اور اس مادی دنیا میں گئے گجرے دور میں جب ہم سنتے ہیں کہ ہر طرف گہمہ گہمی اور ہر ایک کو اپنی مادی ضروریات کی طرف دور لگی ہوئی ہے تو اس دور میں اب بھی جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں اور ان کے جو پیغام ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا اور ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کا بہت بڑا سامان ہے حاضرین محترم آج کی یہ اس تقریب میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کی وہ تعلیمات زندہ ہیں جو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر مبنی ہیں اور یہی وہ ہمارے لیے بہترین ایک طریق ہے جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا و آخرت کا بہترین سامان پیدا کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کا ذریعہ علماء اکرام کے خطابات کو سمات کریں علماء اکرام کے جو ان کی تحقیقات ہیں اور جو مجلہ جات ہیں جو مقالات ہیں ان سے استفادہ کریں تاکہ ایک علمی مواد آپ حضرات کے ذہن نشین ہو اور اس سے بدعقیدگی سے بندہ اجتناب کرتے ہوئے پاکیزہ زندگی ادھارنے کے لیے بہترین ماحول پیدا کر سکے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے استفادہ کی توفیق اطاف فرمائے اور اس چینل کو ہمیشہ کے لیے دنیا اہل سنت کے لیے بہترین خدمت کا ایک ذریعہ بنا بہت شکریہ بہترین